تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جان بچانے اور جان لینے پر دیکھیں جان بچانا ایک اتنی اہم چیز ہے اسلام میں بہت ہی مشہور قرآن کی آیت ہے جو میں آپ ناظرین کو بھی انکاریج کروں گا کہ آپ بھی اگر یاد کر لیں آپ شاید کسی کو بتا سکتے ہیں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تھرٹی ٹو تری این ٹو ملاتے ہیں تو پانچ ہو جاتے ہیں آسان ہے یاد کرنا یہ آیت جو اوباما نے بھی کوٹ کی تھی جب میڈل ایس میں اس نے ٹور کی تھی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض جو شخص کسی جان کا قتل کرتا ہے مرڈر کی سزا کے طور پر نہیں ہے یا زمین پر فساد فہلانے کے لئے بھی سزا کے طور پر نہیں ہے یعنی کہ کوئی معصوم جان کا قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارے انسانوں کو مار دیا وَمَنْ اَحْيَاحَ فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعًا اور جو ایک جان بچا لے ایسا ہے جیسا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا ایک جان لینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اس نے ایک کو نہیں مارا آدمی بولا ہے ایک کو تم مارا ہے جیسے ایک کولیٹرل ڈیمج کے طور پر ہزاروں زدگیاں مار دی جاتی ہے لاکھوں کو ڈسٹرپ کر دیا ہے کہا بس اتنا کولیٹرل ڈیمج ہے اسلام نے کہا نہیں ایک کو ایک نہیں گنیں گے ایک کو ایسا سمجھیں کہ اسے تم نے سارے انسانوں کو مار دیا اور ایک جان بچا ہے جیسے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اور یہ بات بھی گور کریے کہ یہ ساری آیتیں جو آپ میں بتانے والا ہوں اس کے اندر جہاں جہاں لفظ نفس آتا ہے تو نفس کے اندر اس کا ریلیجن سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہ مسلم کی جان ہے کہ ہندو کی جان ہے کہ کرشن کی جان ہے کہ سکھ کی جان ہے کہ جوج کی جان ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا تو یہ ایک جان کی قیمت ہے یہ کسی کو بھی مار رہا ہے ایسا ہے جیسے سارے انسانیت کو مار رہا ہے صحیح بخاری کی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنیبو سبع موبقات سات خلاق کرنے والے گناہوں سے بچو ان سات سب سے بڑے گناہ جو سب سے دسٹرکٹیف سنز ہیں وہ ساتھ دسٹرکٹیف سنز میں سے ایک سن ہے کسی معصوم جان کو مار رہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے لوگوں سے وعدہ لیتے تھے اوت افیل تھی جب بیعت بیع لیتے تھے تو اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ بھی تھی صحیح بخاری کی حدیث میں کہ تم کسی بھی معصوم جان کا قتل نہیں کروں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ جانوں کو بچانا ہے نہ کہ معصوم جانوں کو گوانا ہے جو ٹیلیرزم کی فیلوسفی ہے